یہ کمروں غلام گردشوں اور غاروں جیسے راستوں کی بھول بلائیاں تھی ایک کمرہ بہت ہی وزی اور اس کی چھت انچی تھی جالے لٹک رہے تھے اور ماحول پر حیبت تاری تھی لیکن وہاں خوشبو پہلی ہوئی تھی کہیں سیڑھیاں فرش سے نیچے جاتی اور تیخانوں میں جا کر گم ہو جاتی یہ عمارت ان فیرانوں کی تھی جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے وہ کسی کسی کو نظر آتے تھے لوگوں کو اس عمارت میں اکٹھا کر لیا کرتے اور لوگوں کو ان کی صرف آواز سنائی دیتی تھی یہ آواز ایسی سرنگوں میں سے گزر کر آتی تھی جن کے دہانے بڑے کمرے میں تھے مگر نظر نہیں آتے تھے بولنے والا سرنگ کے دوسرے سرے پر ہوتا تھا جس کے مطالق کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ کہاں ہے وہ اسے خدا کی آواز سمجھتے تھے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتا ان بڑے کمروں میں روشنیوں کا ایسا انتظام ہوا کرتا تھا کہ مشعلیں نظر نہیں آتی تھی کمرے روشن رہتے تھے آئینے کی طرح چمکیلی دھات کی چادریں استعمال کی جاتی تھی جن میں چھپی ہوئی مشعلوں کی روشنی منقص ہوتی تھی وہ تو صدیوں پرانی بات تھی اب سلاہ الدین ایوبی کے دور میں اس امارت کی پھر وہی آوازیں گونجنے لگیں جنہیں لوگ خدا کی آوازیں سمجھا کرتے تھے ذرا سے وقت میں لوگوں کے دلوں سے کھنڑروں کی حیبت نکل گئی بڑے کمرے میں جاتے تو اس سے پہلے انہیں اندھیری اور فراغ سرنگوں میں سے گزرنا پڑتا تھا آگے بہت ہی فراغ اور انچی چھت والا کمرہ آ جاتا جس میں روشنی ہوتی تھی مگر کوئی مشعل نظر نہیں آتی تھی وہاں گونج کی طرح آواز آتی تھی ہم نے تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی دکھائی ہے یہ کوہے دور کی روشنی ہے اس نور کو دلوں میں داخل کر لو فیرانم کی بدروحیں بھی مر گئی ہیں اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نور ہے اور اس نور کو عیسیٰ علیہ السلام اور زیادہ منور کریں گے خدا کو یاد کرو کلمہ پڑو اور لوگ حیرت سے موں کھولے اور آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھتے اور کلمہ تیبہ گنگنانا شروع کر دیتے تھے اگر اس آواز میں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کلمہ تیبہ کا ذکر نہ ہوتا تو لوگ شاید اس کا یہ اثر قبول نہ کرتے جو وہ کر رہے تھے وہ سب مسلمان تھے اپنے مذہب کے نام پر وہ اس اثر کو قبول کر رہے تھے اور جب انہیں یہ آواز سنائی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے غار حرا کے اندھیرے میں رسالت عطا کی تھی تمہیں بھی ان گاروں کے اندھیروں میں خدا کا نور نظر آئے گا تو لوگوں نے سر جھکا لیے اور اس آواز کو جس کی گونج میں تلسماتی اثر تھا اپنے دل پر نقش کر لیا لیکن لوگ اس ہستی تک پہنچنا چاہتے تھے جس کی یہ آواز تھی اور جو مسافروں کو اونٹ کھانا پانی اور اشرفیاں دیتی اور مردوں کو زندہ کرتی تھی لوگوں کی بیدابیاں بڑھتی جا رہی تھی وہ اپنے گھروں کو جاتے تو انہیں عورتیں بتاتی کہ ایک اجنب ہی آیا تھا جو کھنڈر والے درویش کی کرامات سنا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ اس نے درویش کی زیارت کی ہے ایک روز اندہات میں جو سب سے بڑا گاؤں تھا وہاں کی مسجد کے پیش امام سے لوگوں نے استثار کیا اس نے کہا وہ مقدس انسان ہیں صرف نیک لوگوں سے ملتا ہے نیک وہ ہوتا ہے جو خون خرابہ نہ کرے صلاح اور امن کی زندگی بسر کرے یہ مقدس درویش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لائے ہے اس پیغام میں محبت ہے جنگ و جدل نہیں اس پیغام میں یہ نصیحت ہے کہ کسی کو زخمی نہ کرو بلکہ زخمی کے زخموں پر مرہم رکھو اگر تم لوگ انہیں سولوں پر زندگی بسر کرو گے تو یہ درویش تمہاری کائی پلڑ دے گا جب ایک امام مسجد نے بھی اس مقدس درویش کو اور اس کی آواز کو برحق کہہ دیا تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی لوگوں کے تھٹ کے تھٹ کھنڈروں میں جانے لگے تو اعلان ہوا کہ ہر جمعیرات کے روز اندر جانے کی اجازت ہوگی اور شام کو میلہ لگا کرے گا چنانچہ اس روز سے جمعیرات کا دن مخصوص ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کو بھی وہاں لے جانے کی اجازت مل گئی اب کھنڈروں کے اندر اپنی مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا تھا جمعیرات کے روز ان کے گرد میلے کا سما ہوتا تھا دور دور سے لوگ اونٹوں گھوڑوں اور خچروں پر اور پیدل بھی آ دیتے اور شام کو کھنڈروں میں جانے کے وقت کا انتظار کرتے تھے اندر کی سنسلی قیص دنیا میں انقلاب آ گیا وہاں لوگوں کو گناہ اور نیکی کے تاریکی اور روشنی کے تصورات ایسی صورت میں نظر آتے تھے کہ لوگ انہیں مجسم اور متحرک صورت میں دیکھتے اور حیرت زیادہ ہوتے تھے کہ کسی کو کوئی الٹا سیدھا سوال اور شک کرنے کی جررت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی وہ کسی سوال اور شک کی ضرورت محسوس کرتے تھے سورج غروب ہوتے ہی اس اندھیری سرنگ کا موں کھل جاتا جو اندر لے جاتی تھی یہ دراصل اس عمارت کے درمیان سے گزرنے والا راستہ تھا اس کی دیواریں بہت بڑے بڑے بلاکوں کی تھی اوپر ایسی ہی چت تھی یہ سرنگ ہر دس بارہ قدموں بعد دائیں یا بائیں کو مڑتی تھی اس کے دروازے سے یا دہانے سے باہر چند ایک آدمی کھڑے ہوتے تھے ان کے پاس خجوروں کے امبار لگے ہوتے تھے یہ خجوریں لوگوں کی لائی ہوئی ہوتی تھی جسے نظرانہ کہا جاتا تھا زائرین خجوریں ایک جگہ ڈھیر کر دیتے تھے خجوروں کے پاس پانی کے مشکیزے رکھے ہوتے تھے شام کو جب زائرین کو اندر جانے کی اجازت مل دی تھی تو دروازے پر ہر ایک کو تین خجوریں کھلا کر چند گھونٹ پانی پلایا جاتا اور اندر بیش دیا جاتا تاریخ سرنگ سے گزر کر جب یہ لوگ روشن ہال کمرے میں پہنچتے تو وہاں انہیں آوازیں سنائی دیتی قلمہ طیبہ پڑھو اپنے اللہ کو یاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے دل سے بدی اور دشمنی نکال دو لڑائی جھگڑا ختم کر دو اور دیکھو ان کا حشر جنہیں جنت کا دھوکہ دے کر لڑایا گیا تھا اس آواز کے ساتھ ہی لوگوں کی آنکھوں میں نہایت تیز روشنی پڑتی انہیں ایک طرف موں کر کے کھڑا کیا جاتا تھا ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگتی تو روشنی ذرا مدہم ہو جاتی اس کے بعد روشنی کبھی تیز ہو جاتی کبھی مدہم اور لوگوں کو سامنے والی دیوار پر ستارے چمکتے نظر آتے ان ستاروں میں جنبش ہوتی اور انتہائی مکروع اور بھدی شکل والے انسان جاتے نظر آتے گونجدار آواز سنائی دیتی یہ سب تمہری طرح جوان اور خوبصورت تھے انہوں نے خدا کا پیغام نہ سنا یہ کمر کے ساتھ تلواریں سجا کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے جیسے خوبصورت جوانوں کو قتل کیا انہیں دھوکہ دیا گیا کہ تم لڑو مر جاؤگے تو جنت میں جاؤگے دیکھ لو ان کا انجام خدا نے انہیں شیطان کے درندے بنا کر کھلا چھوڑ دیا ہے ان آوازوں کے ساتھ بادل کی گھرج اور بجلی کی کڑک سنائی دیتی کچھ اور آوازیں بھی سنائی دیتی جو مختلف درندوں کی معلوم ہوتی تھی دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھے آ جاتی پھر لمبے لمبے داتوں والے درندے سے دائیں سے بائیں جاتے نظر آتے یہ بھی انسان تھے لیکن ان کی شکلیں بڑے ہی ڈراؤنے بھیڑیوں جیسی تھی انہوں نے بازوں پر برہنل لڑکیاں اٹھا رکھی تھی یہ لڑکیاں جوان اور خوبصورت تھی لڑکیاں تڑپتی تھی بادل کی گھرج اور زیادہ بلند سنائی دیتی اور آواز آتی انہیں اپنے حسن پر ناز تھا انہوں نے خدا کے حسن کو ناپاک کیا تھا ان ڈراؤنی اور بیانک شکلوں کے بعد بڑے ہی خوبرو مرد اور خوبصورت عورتیں گزر دیں یہ سب ہستے کھیلتے جاتے یہ سب ہستے کھیلتے جاتے تھے یہ نیک اور پاک لوگ تھے جن کا متعلق بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کبھی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کی تھی وہ سراپا محبت پیار اور خلوص تھے اس کے بعد ظاہرین کو ایک تیخانے میں لے جایا جاتا جہاں انسانی ہڈیوں کے پنجر بھی تھے اور خوبصورت لڑکیاں بھی گھومتی پھرتی اور مسکراتی نظر آتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز سنائی دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے جنگ و جدل اور خون خرابہ دل سے نکال دو تیخانے کا ایک راستہ اور تھا جہاں سے لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا لوگوں پر ایسا تاثر تاری ہو جاتا جیسے وہ سو گئے تھے اور انہیں نے بڑا ہی عجیب خواب دیکھا ہو جو ڈراؤنا تھا اور خوبصورت بھی وہ ایک بار پھر اندر جانے کو بیتاب ہوتے تھے لیکن کسی کو اس طرف جانے نہیں دیا جاتا تھا جدر سے لوگ اندر جاتے تھے وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا چاہتے تھے رات وہیں کھنڑوں کے قریب ہی گزار دیتے تھے وہاں کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں اندر کے راز بتاتے تھے ایک راز یہ تھا کہ اندر جس کی آواز سنائی دیتی ہے وہ خدا کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں اور خلیفہ العادد بھی دنیا میں واپس آ گیا ہے العادد فاطمی خلافت کا خلیفہ تھا جس کی گدی مصر میں تھی سلطانہ یوبی نے اسے معذول کر کے مصر کو بغداد کی خلافت عباسیہ کے تحت کر دیا تھا العادد اس کے فوراں بعد مر گیا تھا یہ دو اڑھائی سال پہلے کا واقعہ تھا فاطمیوں نے سلیبیوں اور ہششین کے ساتھ ساز باز کر کے ایک سادش تیار کی تھی جس کے تحت سلطانہ یوبی کا تختہ الٹنا اور مصر میں فاطمی خلافت بحال کرنا تھا اس سادش کی کامیابی کے لیے سوڈانیوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ مصر پر حملہ کر دیں کھنڈر کے مریدوں کی تعداد میں اور ان کی عقیدت مندی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور جنوب مغربی علاقے کے لوگ قائل ہوتے جا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ العاظت کو واپس بھیچ چکے ہیں اور خود بھی واپس آ رہے ہیں ان لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے توبہ کر لی تھی کیونکہ وہ جنگ و جدل کو گناہ سمجھنے لگے تھے سلطانہ یوبی کو ایک گنے گار بادشاہ قرار دے دیا گیا تھا جو اپنی بادشاہی کو وسط دینے کے لیے جوانوں کو یہ دھوکہ دے کر فوج میں بھرتی کیا کرتا کہ وہ شہید ہوں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے کھنڑوں کے اندر کی دنیا لوگوں کے لیے عبادتگاہ بن چکی تھی بعض نے تو ٹیلوں کے علاقے میں ہی ڈیرے ڈال لیے تھے وہ اس مقدس درویش کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے جس کی آواز کھنڑوں میں سنائی دیتی تھی مگر وہ انہیں نظر نہیں آتا تھا ایک نیا فرقہ جنم دے رہا تھا اس زخمی ہشیش کو جو سلطان یوبی پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہوا تھا علی بن سفیان قاہرہ لے گیا جہاں اسے ایک اور الگ تھلگ مکان میں رکھا گیا سلطان یوبی کے حکم کے مطابق اس کے علاج کے لیے ایک جرہ مقرر کر دیا گیا وہ آخر مجرم تھا اسے جس مکان میں رکھا گیا اس کے دروازے پر ایک سنتری کھڑا رہتا تھا وہ ابھی بھاگنے کے قابل نہیں تھا کھنڑوں کی نشاندہ ہی اس نے کی تھی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی رہنمائی میں جاسوس بھیج کر کھنڑوں کے اندر کے حالات دیکھے جائیں گے ہو سکتا تھا کہ یہ زخمی جھوٹ بول رہا ہو علی بن سفیان نے قاہرہ آتے ہی اپنے نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس علاقے میں اپنا کوئی مخبر اور جاسوس نہ بھیجیں جس کا مطالق انہیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں کے لوگ فاج کے خلاف ہو گئے ہیں علی کو کسی بہت بڑے اور کارامد انکشاف کی توقع تھی زخمی کو معلوم نہیں کیوں یہ وہم ہو گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گا وہ روتا تھا اور بار بار اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہتا تھا کہ میری بہن کو بلا دو میں اسے دیکھ نہیں سکوں گا علی بن سفیان اس کی اس کمزوری کو اس سے مزید راز اگلوانے کے لیے استعمال کر رہا تھا زخمی اپنی بہن کے مطالق غیر معمولی طور پر جذباتی تھا علی کو جب یقین ہو گیا کہ زخمی کے سینے میں اب کوئی بات نہیں رہ گئی تو اس نے دو پیامبر بلا کر انہیں زخمی کا گاؤں اور علاقہ بتایا اور کہا کہ اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے آئیں یہ علاقہ مصر کے جنوب مغرب میں ہی تھا پیامبر اسی وقت روانہ ہو گئے سلطان ایوبی ماز پر پہنچ گئے اور شوبک کے قلعے میں چلے گئے ان کے چہرے پر قاتلانہ حملے کا کوئی تاثر نہیں تھا جیسے ہی کچھ ہوا ہی نہیں ان کے محافظ دستے کا کمانڈر اور دیگر حکام جو ان کے ساتھ تھے بہت پریشان اور شرم سار تھے وہ ڈرتے بھی تھے کہ سلطان ایوبی کسی نہ کسی مقام پر ان پر برس پڑھیں گے اور جواب طلبی بھی کریں گے مگر انہوں نے اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا البتہ اپنی مرکزی کمان کے فاجی حکام سے کہا آپ نے دیکھ لیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آپ میری جنگی چالیں غور سے دیکھتے رہا کریں دشمن نے جو دوسرا محاذ کھول رکھا ہے اس پر گہری نظر رکھیں اور تخریب کاروں کی پکڑ دھکڑ اور سرکو بھی کرتے رہیں انہوں نے کسی سے اتنا بھی نہ کہا کہ محافظ دستے کی چھان بین کی جائے انہوں نے اتنے بڑے حادثے کا کوئی اثر نہ لیا شعبہ قلعے میں پہنچے اور سب سے پہلے پوچھا کہ کوئی جاسوس واپس آیا ہے یا نہیں انہیں بتایا گیا کہ دو جاسوس کار آمد معلومات لائے ہیں انہوں نے دونوں کو بلا لیا اور سلیبیوں کے ارادوں سے متعلق رپورٹ انھی انہیں تقریباً وہ تمام پلان بتا دیئے گئے جو سلیبیوں نے تیار کر لیے تھے انہوں نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کے سالار اور مصر سے آئی ہوئی فوج کے سالار اور دونوں کے نائبین کو بلا بھیجا اور گہری سوچ میں کھو گئے چوتھے روز زخمی ہشیش کی بہن آ گئی اس کے ساتھ چار آدمی تھے جن کے متعلق بتایا گیا کہ زخمی کے چچا اور تایزاد بھائی ہیں بہن جوان اور پرکشش تھی اپنے بھائی کے لیے بہت ہی پریشان تھی زخمی اس کا اکیلا بھائی تھا ان کے ماں باپ مر چکے تھے اسے اور اس کے ساتھ آئے ہوئے چار آدمیوں کو زخمی کے پاس لے جانے کے لیے علی بن سفیان کی اجازت کی ضرورت تھی علی بن سفیان نے بہن کو اجازت دے دی اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو نہ ملنے دیا انہوں نے منت سماجت کی اور کہا کہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں انہیں صرف اتنی اجازت دے دی جائے کہ زخمی کو دیکھ لیں وہ کوئی بات نہیں کریں گے علی بن سفیان نے اس طرح اجازت دی کہ خود ان کے ساتھ ہوں گے اور انہیں فرن باہر نکال دیں گے علی بن سفیان نے ایسا ہی کیا اسی وقت ان سب کو زخمی کے پاس لے گیا بہن نے بھائی کو دیکھا تو اس کے اوپر گر پڑی بھائی کا موں چومنے لگی اور زارو قطار رونے لگی دوسرے آدمیوں سے متعلق علی بن سفیان نے زخمی سے کہا کہ ان سے ہاتھ ملا لو یہ واپس جا رہے ہیں اس نے چاروں سے ہاتھ ملایا تو علی بن سفیان نے انہیں باہر چلے جانے کو کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آئندہ اسے نہیں مل سکیں گے وہ چلے گئے بہن نے علی بن سفیان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر منت سماجت کی کہ اسے بھائی کے خدمت کے لیے وہی رہنے دیا جائے علی بن سفیان ایک بہن کی ایسی جذباتی التجا کو ٹھکرا نہ سکا اس نے لڑکی کی جامعہ تلاشی لی اور اسے وہی رہنے کی اجازت دے دی اور وہاں سے چلا گیا بہن بھائی اکیلے رہ گئے تو بہن نے بھائی سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے بھائی نے بتا دیا بہن نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا بھائی نے جواب دیا امیر مصر پر قاتلانہ حملے کا جرم بخشا تو نہیں جائے گا اگر ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تو سزائے موت نہیں دیں گے ساری عمر کے لیے تہخانی کی قید میں ڈال دیں گے پھر میں ساری عمر تمہیں نہیں دے سکوں گی بہن نے پوچھا نہیں شاریہ بھائی نے رندہائی ہوئی آواز میں کہا پھر میں مر بھی نہیں سکوں گا جی بھی نہیں سکوں گا وہ جگہ بڑی خوفناک ہے جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے بہن جس کا نام شارجہ تھا بچوں کی طرح بلبل آٹھی اس نے کہا میں نے تمہیں اس وقت بھی روکا تھا کہ ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو مگر تم نے کہا کہ سلاودین ایوبی کا قتل جائز ہے تم لالچ میں آ گئے تھے تم نے میری بھی پروانہ کی میرا کیا بنے گا تم نہ ہوئے تو میرا آسرہ کون ہوگا زخمی بھائی کا ذہن تقسیم ہو گیا تھا کبھی وہ پشتاوے کی باتیں کرتا اور کہتا کہ ان لوگوں کے جانسے میں آ گیا تھا اس نے یہ بھی کہا سلاودین ایوبی انسان نہیں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے ہم چار ہٹے کٹے جوان مل کر اتنا بھی نہ کر سکے کہ اس کے جسم پر خنجر کی نوک سے خراش ہی ڈال لیتے اس پر زہر نے بھی اثر نہیں کیا اس اکیلے نے تین کو جان سے مار دیا اور مجھے موت کے موں میں ڈال دیا یہ کہنے والے جھوڑ تو نہیں کہتے کہ سلاودین ایوبی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی گنے گار قتل نہیں کر سکتا بہن نے کہا تم چاروں مسلمان تھے اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ بھی مسلمان ہے اس نے خدا کے خلیفہ کی گدی کی توہین کی ہے زخمی بھائی کا دماغ اُڑٹی طرف چل پڑا اس نے جوشیلے لہجے میں کہا تم نہیں جانتی کہ خلیفہ الازد خدا کے بھیجے ہوئے خلیفہ تھے جو کچھ بھی تھا بہن نے کہا میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہو کیا تمہارے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے شاید پیدا ہو جائے بھائی نے جواب دیا میں نے اس شرط پر انہیں سارے راز بتا دیا ہے کہ میرا گناہ بخشتے ہیں مگر میرا گناہ اتنا سنگین ہے جو شاید بخشا نہ جائے اس وقت زخمی کو سو جانا شاہیے تھا اور اسے اتنا زیادہ بولنا نہیں شاہیے تھا کیونکہ پیٹ کے زخم کھل جانے کا ڈر تھا مگر وہ بولتا جا رہا تھا اور بہن روتی جا رہی تھی بولتے بولتے اسے پیٹ کے زخم میں ٹی سے محسوس ہونے لگیں اور وہ بے حال ہو گیا اس نے بہن سے کہا شارجہ باہر جاؤ کوئی آدمی ملے تو اسے کہو کہ طبیب یا جراح کو بلا دے میں مر رہا ہوں شارجہ دوڑتی باہر گئی باہر سنتری کڑا تھا اس نے اسے بھائی کی حالت بتائی تو اس نے شارجہ کو اس جراح کے گھر کا راستہ بتا دیا جسے زخمی کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا اسے سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ دن ہو یا رات زخمی کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کرے وہ شاہی جراح تھا شارجہ دوڑتی گئی جراح کا گھر بلکل قریب تھا شارجہ نے جراح کو بھائی کی حالت بتائی تو وہ بھاگم بھاگ آیا اور زخمی کو دیکھا اس کے پیٹ کی پٹی خون سے لال ہو گئی تھی جراح نے فارن پٹی کھولی خون بند کرنے کے لیے اس میں صفوف ڈالے اور بہت سا وقت صرف کر کے پٹی باندی خون بند ہو گیا اس نے زخمی کو دوائی پلا دی جس کے اثر سے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا شارجہ اس جوان سال جراح کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتی رہی اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی رات گئے کوئی اس کے مجرم بھائی کو دیکھنے آ جائے گا لیکن جراح دوڑتا آیا اور اس نے اتنے انہماک سے زخمی کی مرہم پٹی کی کہ شارجہ کو حیران کر دیا زخمی کی آنکھ لگی تو جراح نے آنکھیں مند کر کے اور ہاتھ اوپر اٹھا کر سرگوشی کی زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے میرے خدا اس بدنصیب کے حال پر رحم کر اسے زندگی عطا کر خدا ازالجلال شارجہ کے آنسو نکل آئے اس پر جراح کا تقدستاری ہو گیا اس نے جراح کے قریب دو زانوں ہو کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور چوم لیا جراح کے پوچھنے پر شارجہ نے بتایا کہ وہ زخمی کی بہن ہے اس نے جراح سے پوچھا کیا آپ کے دل میں اتنا زیادہ رحم ہے کہ میرے بھائی کو آپ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے یا اسے اس لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو راز کی ساری باتیں بتا دیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس کے پاس کوئی راز ہے یا نہیں جراح نے کہا میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے زندہ رکھوں اور اس کے زخم بالکل ٹھیک کر دوں میری نگاہ میں مومن اور مجرم میں کوئی فرق نہیں آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے شارجہ نے کہا اگر معلوم ہوتا تو آپ اس کے زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے اس میں نمک بھر دیتے مجھے معلوم ہے جراح نے جواب دیا لیکن میں اسے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا شارجہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے جراح کے ساتھ اپنی باتیں شروع کر دی اسے بتایا کہ اس کے مام باپ اس کے بچپن میں مر گئے تھے اس وقت اس کا بھائی دس گیارہ سال کا تھا اس نے شارجہ کو پالا پوسہ اور جوان کیا اگر اس کا بھائی نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسے اغوا کر کے لے جاتا بھائی نے زندگی بہن کے لیے وقف کر دی تھی جراح انہماک سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اسے اس خیال سے باہر سہن میں لے گیا کہ زخمی کی آنکھ نہ گل جائے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان